روہد شیٹی کی فلم سمبا میں جب ہم نے رنگی سے ان کو دیکھا تھا تو ہر کسی کو وہ فلم بہت زیادہ پسند آئی تھی حالانکہ اگر آپ کو بتا دوں کہ اس نے پورے بھارت میں کتنا کم آئی کی تھی تو وہ تھی دو سو چالیس کروڑ کی بل آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ ایک پا پھر سے پلانیم ہو رہی ہے کسی اور چیز کو لے کر اور وہ کیا ہے چلی آپ کو بتا دیں نمشکار میں حردم تاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں بولور ہیڈ لائنز بل آپ کو بتا دوں کہ روہد شیٹی جانے چاہتے ہیں سب سے زیادہ اپنی فلم گولمال اور پلس جس طریقے سے انہوں نے سنگھم فلموں کے سیکلز انہوں نے بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے اب اس جانر سے وہ تھوڑا سا الگ نکلنا چاہتے ہیں لیکن اس فرنچائزی سے تھوڑا الگ نکلنا چاہتے ہیں اور وہ رنویر سنگھ کے ساتھ میں پلان کر رہے ہیں ایک کومیڈی فلم بل آپ کو بتا دوں کہ یہ کومیڈی فلم نہ تو گولمال کی فرنچائزی ہونے والی ہے اور نہ ہی سنگھم کی فرنچائزی ہونے والی ہے اب ایسے میں فیحال جو ہے وہ سورے ونشی فلم کا دزار ہو رہا ہے کیونکہ سورے ونشی فلم جو ہے وہ آلریڈی اس میں اکشے کمار، اجیدیب گن، رنویر سنگھ یہ سب ہی جو ہے وہ آلریڈی نظر آنے ہی والے ہیں بل آپ کو بتا دوں کہ یہ کومیڈی جانر کے لیے روہیٹ شیٹی نے اس لوگ ڈاؤن میں کافی اچھا کاسا کام کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد دونوں ایک ساتھ ڈسکس کر کے اس فلم کو لے کر کام جو ہے وہ شروع بھی کرنے والے ہیں اب ایسے میں آپ لوگ مجھے کومیڈ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے کہ آخرکار رنویر سنگھ کو ایک با فر سے کومیڈی جانر میں دیکھنے کے لیے آپ لوگ کتنا بیتاب ہیں جو بھی ہے کہنا کومیڈ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی برہ رہے چانل کے ساتھ بولیوڈ ہیڈلائنز پہ